اسلام علیکم فرینڈز کل پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان 30-20 میچ کھیلا گیا جو کہ پاکستان نے 27 رن سے ون کر لیا پاکستانی ٹیم نے ایک اچھی پرفارمنس اس میں دکھائی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کو وائٹ واش ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ جب سے ساؤتھ افریقہ میں آیا ہے ساؤتھ افریقہ ٹور ایک بہت ہی فلاپ ٹور پاکستان کے لیے رہا اور یہ ہمارے جو اپنے پلیئرز ہیں ان کی اپنی ویکنیس کی وجہ سے یہ یہاں تک بات پہنچی ٹیسٹ سیریز پاکستان ہار گیا وانڈے سیریز پاکستان ہار گیا اور یہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی پاکستان ہار گیا لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے نا یہ وائٹ واش ہو جائے گا ٹی ٹونٹی میں کیونکہ ساؤتھ افریقہ بہت زبدست جو ہے نا وہ ایک پرفارمنس دے رہے ہیں لیکن کل ٹھرٹی ٹونٹی میں پاکستانی پلیئرز نے اپنی ٹیم کی کم از کم یہ لاج رکھ لی کہ ایک آخری میچ جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے ون کر لیا ٹونٹی سیون رنز کے ساتھ ون سکسٹی ایٹ رنز بنائے ٹونٹی آورز میں نوک لاری آؤٹ تھے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پورا ٹیم ورک تھا پانچ سے چھ پلیئرز نے کم از کم ٹونٹی پلس رنز کا کانٹریبیشن دیا جیسے ہی ماد وسیم ہو گیا بابر آزم ہو گیا فقر زمان ٹھیک ہے اسی طرح پھر شاداب خان نے ایک بہت زبردست ایک ایننگز کھیلی آخری آور کے اندر تین شکے لگائے انہوں نے آٹھ بالز کھیل کے انہوں نے ٹونٹی ٹو رنز کا جو ہے نا وہ اضافہ کیا اور پاکستان کو ایک اچھا جو انہوں نے ایک فائٹنگ ٹوٹل دیا اور دو وکیٹس بھی انہوں نے لی اور ساؤتھ افریقہ کی جانب سے جو مطلب جو وینڈر ڈاوسن ہے اور اس کے علاوہ جو مورس ہے انہوں نے ایک اچھی ایننگز کھیلی باقی پلیئرز ہیں وہ اتنا اچھا نہیں کھیل سکے ہمارے بولرز نے جو انہوں نے ایک اچھی بولنگ کی جس کی وجہ سے ون فورٹی ون پر ساؤتھ افریقہ کو رسٹرکٹ کیا برحال ٹیم نے ایک اچھا کمبیک کیا فرس ٹی ٹونٹی چھے رن سے پاکستان آر گیا دوسرا سات رن سے آر گیا کم از کم چلے اس میں ایک اچھی فائٹ پاکستان نے کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ کمینگ جو فورٹین فیبری سے جو پی ایس ایل پی ایس ایل میں جو میچز ہو رہے ہیں اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ پلیئرز کا امتحان ہے کون کون سے پلیئرز ہیں جو امرج ہو کے آتے ہیں پاکستان ٹیم کو اپنے ساؤتھ افریقہ کے ٹور سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے خاص طور پن پلیئرز کو جن کی بہت ساری ویکن ایس سامنے آئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسی طرح جو ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی سیلیکشن کمیٹی کو یہ بہت جو انا ایک ٹف ڈسینس لینے پڑیں گے ورلڈ کپ کے لیے کہ ٹیم میں ورلڈ کپ کے لیے ان پلیئرز کو تیار کریں جو کہ ایک اچھے پرفارمنس دے سکیں جو کم از کم بھی ہر میچ کے اندر آپ کے چار سے پانچ پلیئرز کا کانٹریبیشن ہونا بہت ضروری ہے ابھی احسان مانین نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ جو کیپٹن سرفراز ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ تک کپٹان رہیں گے یہ کپٹان سرفراز کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن کپٹان سرفراز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے اب کن پلیئرز کو جو آگے آنے کا موقع دیتی ہیں یہ ایک بہت دلچسپ چیز دیکھنے کو ملے گی سیریز کے بعد پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو تمام پلیئرز جو کہ بینچ میں شامل تھے جنہوں نے اس سیریز میں چاہے وہ ٹیسٹ کھیلتے رہے ہیں ان سب کی انڈیویجول پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے اور جس پلیئرز کی جو پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ آگے آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اب جو پی ایس ایل کے اندر سے جو پلیئرز ہوں گئے یا جو پلیئرز آگے جا کے کنسسٹنٹ پرفارمنس دیں گے ان کو آگے ورلڈ کپ کے لیے ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے کیونکہ ضروری بات ہم پرفارمنس میٹر کرتی ہیں پلیئرز میٹر نہیں کرتی ہیں کہ جی اس پلیئر کا چونکہ ایک بڑا نام ہے ہمیں نام سے غرض نہیں ہے ہمیں پرفارمنس اگرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو قومی ٹیم ہے یہ ورلڈ کپ کے جو میچیز کے اندر ایک اچھی پرفارمنس دیں ایک کنسسٹنٹ جو ہے نا ایک ٹیم کے طور پر تمام پلیئرز ہیں وہ اپنا اپنا کانٹریبیشن دیں تاکہ ایک اچھے میچیز دیکھنے کو ملے اور ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ورلڈ کپ گھر لے کر آئے ہم یہ چاہتے ہیں 2019 اس سال اس سال ایک قوم کو ایک تفہہ دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیم کے پاس ایک بہت ہی سنہری موقع ہے اور کپتان سرفراز اپنی بیٹنگ جو ویکنیسز ہے اس کو آورکم کرے اس سے سیکھے اور اپنے کیپٹنسی سکلز کو تھوڑا سا پالش کرے کپتان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ٹیم کون کون سے جو دپارٹمنٹس ہیں اس میں ہماری ویکنیس ہے چاہے وہ بولنگ ہے بیٹنگ ہے فیلڈنگ ہے آل راؤنڈرز کن کن کو اکھلانا ہے یہ کپتان کو بھی چاہیے کہ وہ کوچ کے ساتھ مل کے جو ایک کلیبوریشن کے ایک کلیبوریشن سے ایک اچھی ٹیم کو سریکٹ کرے تاکہ ایک اچھے میچیز دیکھنے کو ملے امید ہے کہ پاکستان جو انا نیکسٹ کمیگ جو انا مطلب جتنے ایونٹس ہوں گے چاہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کا ہے یہ پی ایس ایل کے جو میچیز ہوں گے یا اس کے بعد جو پاکستان کی جو سیریز ہوں گے اس میں پاکستان ایک اچھی پرفارمنس دکھائے گا ہم ایک اپٹیمیسٹک لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کریں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن ہارنے کی صورت میں جو ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا تب ہی جا کے ہماری ٹیم ایک اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے جیسے ٹیم انڈیا پرفارم کر رہی ہے اور ابھی کل ٹیم انڈیا کا ایک سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیم انڈیا کیسے ہی پرفارم کرتی ہے اس پہ بھی میں ویڈیوز بناوں گا بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ جب انڈیا میچ ہارت ہے آپ تب ویڈیو بناتے ہیں جب انڈیا ون کرتے ہیں آپ تب کیوں نہیں ویڈیو بناتے جو لوگ میری شروع سے ویڈیوز دیکھتے ہیں آرہے ہیں میں ہار ٹائپ کی ویڈیو کے اوپر ریاکٹ کر رہا تھا میرے ساتھ فیملی طور پہ گھریلی طور پہ جو ہر ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا دادی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس دوران انڈیا اور آسٹریلیا کی سیریز چل رہی تھی میں اس کے اوپر واضح طور پہ بات نہیں کر سکا تھا میں نے یہ بات واضح طور پہ بتائی بھی تھی طور پہ آپ بائز روکے بات سنتے ہو یہ کوئی ایک لوجک نہیں ہے کہ اگر انڈیا میچ آر گیا تو آپ لوگ جو نا وہ بڑا غصے میں آ جاتے ہو ہار جیت ہوتی رہتی ہے کم از کم حوصلہ رکھو آپ لوگ کیا ہو گیا جو ٹیم باقی جو میچی جیت رہی ہیں اس میں بھی تو آپ دیکھو نا اس کی پرفارمنس کو بلکل انہ نا آپ لوگ ایک بندے کو کر دو کہ جی یہ میچ آر گیا تو پتہ نہیں آپ ریاکشن ویڈیو کیوں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز کے اندر یہ وجوہات بتا دی تھی امید ہے کہ فرنڈز آپ کو یہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو بہتر پرفارمنس کے لیے ہماری ٹیم میں جو ویکنیسیز ہیں وہ کیا کیا ویکنیسیز ہیں اور یہ کیسے ویکنیسیز دور ہو سکتی ہیں آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ریسینٹ اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شہباز اقبال کو اجازت دیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو گئی تب تک کے لیے اللہ حافظ